بسم اللہ الرحمن الرحیم یونیورسل فارمر دی چینل میں خوشحامدید کسان بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ آج چیتر کی تیس طریق ہو گیا اور بساکھی شروع ہونے والی ہے بساکھی چڑھتے ہی تقریباً ہر کسان گندم کاٹنا شروع کر دیتا ہے جو پکی ہوئی گندم نہیں ہوتی بساکھ کا مینہ جب بھی آتا ہے تو اسی کے آنے کے ساتھ کچھی پکی سب ایک جیسی ہو جاتی ہے ایک دو دن میں یعنی ساری گندم جو ہے برابر ہو جاتی ہے اور الحمدللہ ہم نے آج پہلے دن جو ہے وہ کٹائی شروع کر دی ہے آج جمعہ تل مبارکہ دن ہے کل کٹائی کرنی تھی تو عید کی دو چھٹیاں کی ہیں دوسرا عید والا دن اور دوسرے دن بھی ریپر وغیرہ کا کام کروایا ہے اور آج پھر ڈرائیور نے گندم کی کٹائی جو ہے شروع کر دی ہے اور انشاءاللہ العزیز جہاں جہاں پر کٹائی کرتے جائیں گے آپ کو ویڈیو میں ساتھ دکھائیں گے اور ہماری جو اپنی کٹائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرائے کی جو کٹائی ہوتی ہے اس سے کتنی زیادہ بہتر ہے الحمدللہ بلکل ایسے کٹائی ہو رہی ہے ریپر کے ساتھ کے جیسے بلکل زمین کے ساتھ ریپر جو ہے رگڑ کھا رہا ہے اور یہ بڑا طریقہ کار ہوتا ہے کٹائی کرنے والوں کو جس طرح حل لگانے کے لئے حل چلانے کے لئے ٹریکٹ کے پیشے جو لینک کا استعمال کرتے ہیں وہ اس کے جو سنگلوں میں اس کے جو پیشے لینکیں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں کمی پیشی کرتے ہیں اس کے جو نٹ ہوتے ہیں اس میں جسے وجہ سے روٹر بھی کم لگتا ہے اور حل وغیرہ بھی کم لگتے ہیں اسی طرح یہ ریپر کے جو لینکیں ہوتی ہیں یہ پیشے والی لینکوں کا ہی درمدار ہوتا ہے لیکن اس کے جو نٹ وہ تھوڑے سے ٹریکٹے کر دیے جاتے ہیں جس سے ریپر کم لگتی ہے اس کا فیدہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی والے کو بعض اوقات کوئی جانور مر جاتا ہے قریب میں کہیں تو یا کوئی پتھر وغیرہ اگر آ جائے گندم کے درمیان میں تو ریپر اگر اونچی ہوگی تو وہ پتھر وغیرہ نیچے رہ جائے گا اور جو درنتی ہوتی ہے ریپر کی وہ نہیں ٹوٹتی اسی وجہ سے جہاں کوئی جانور مر رہا ہوا ہو تو کتے وغیرہ ہڈیاں لے آتے ہیں تو وہ ہڈیاں لگتی ہیں بیچ میں ریپر کو تو ریپر کا جو بلیڈ ہے وہ ٹوٹی جاتا ہے یہ جو ہوتے ہیں ٹریکٹر والے قرائے پر کام کرنے والے وہ کوشش کرتے ہیں کہ مشینری جو ہے اس کو نقصان نہ ہو لیکن جس نے اپنی کٹائی کرنی ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ ٹوٹی جو ہوتی ہے یہ بچ جائے کیونکہ اس کا بڑا درمدار ہوتا ہے ٹوٹی کا جانوروں کے لیے اس کے اندر کافی مقدار جو ہے گلچے وغیرہ جو ہے جانوروں کے لیے موجود ہوتا ہے تو ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں اسی طرح گندم کی کٹائی کی پھر اسی طرح ہم گھائی کراتے ہیں ٹریشر سے اور ٹوٹی وغیرہ جو ہے اس کو سنبھال لیتے ہیں جانوروں کے لیے تو وہ کافی اچھا بینیفیٹ ہو جاتا ہے جانوروں کے لیے یہ پورا سال جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی دوری اور الحمدللہ میرے پاس اس بار بھی ابھی بھی زخیرہ موجود ہے پچھلے سال ویڈیو باج کرنے کا شکریہ